ہسین نے باوازِ بلند اظہار کرے اس تو ہسین ہسین کل بھی تیری کیا بات تھی ہسین آج بھی تیری کیا بات ہے کیامت تک ہسین زندہ ہے اور زندہ دلوں میں ہسین زندہ رہے گا اس لیے باوازِ بلند اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اہلِ زوکہ حباب اور جتنے نمازی حباب اہلِ محلہ نمازی وقت پر جلد تشریف لائیں اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے ملکِ باوازِ بلند اظہار کرئے شاہ است حسین بادشاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دینِ پناہ آجی بھوٹا صاحب اونچی آواز سے اظہار کریں دین است حسین دینِ پناہ است حسین شاہ اگر آپ کو ذوق آرہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کیا مصرہ ہے اور ہم ہی حسین زور سے بولو سوال الحمدللہ ہم ہی حسین ہم ہی حسن ہم ہی حضور کی آل و اصحاب کے نوکہ رہا ہے تو اس لیے شرمائے نہیں بزرگوں بیمار بندے کو معافی ہے جوان بندہ ادار کرے شاہ است حسین با دشتِ بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دشتِ بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا شاہ حسد حسین بادشاہ حسد حسین دین حسد حسین دین پناہ حسد حسین سرطات ندا بڑے بڑے صوفی پیدا ہوں گے بڑے بڑے شوراں پیدا ہوں گے بڑے بڑے محقق پیدا ہوں گے وائلی دیا اللہ اللہ ایسی روائی کوئی تیری بارکا اندر پیش نہیں کر سکے گا جیسا نگرانہ یقیتت مہینوں دین چشتی پیش کر جھڑے آئے بڑے بڑے لکھنے والے ہوں گے بڑے بڑے نظرانہ یقیتت پیش کرنے والے ہوں گے مگر حسین کی بارگاہ میں ظاہرہ کے لال مولا مرتضی کے شہزادے کی بارگاہ میں جو نظرانہ یقیتت مہینوں دین چشتی نے پیش کیا ہے ایسا کوئی بھی نپیش کر سکتا فرمایا سرطاعت ناداد ابو بکر داد عمر داد عثمان داد اونو محمد داد قاسم داد اباسلم دارداد آپ سوچتے ہوں گے ابو بکر عمر کا نام کیسے آیا بھئی ویسے نام آیا جیسے میرے علی نے چاہا ویسے نام آیا جیسے علی نے چاہا سوال پیدا ہوتا ہے جی کربلا میں ابو بکر عمر کا نام کیسے آ گیا ویسے نام آیا جیسے نبی پاک نے ابو بکر عمر کو اپنے پاس اولا کر فرمایا میں ابو بکر عمر سے پیار کرتا ہوں علی کا اعلان ہے ابو بکر عمر سے پیار علی بھی کرتا ہے علی بھی پیار کرتا ہے ابو بکر عمر سے اس لیے کوئی شخص اپنے دشمن کے نام کے ساتھ کبھی اپنے بیٹوں کے نام نہیں رکھتا وہ پسند ہی نہیں کرتا مگر علی نے اپنے شہزادوں کا نام رکھ ابو بکر عمر بتایا ہے ہم دشمنی والے نہیں ہیں وہ ہم سے پیار کرتے ہیں ہم ان سے پیار کرتے ہیں سبحان اللہ ہم ان سے پیار کرتے ہیں وہ ہم سے پیار کرتے ہیں اس لیے خاجہ صاحب نے فرمایا سرداد نداد ابو بکر داد عمر داد عثمان داد عون و محمد داد قاسم داد حبا سلم دار داد علی اسگر داد علی اکبر داد آقا حسین داد سرداد نداد دست داری دست یزیر حقا کے بنا اللہ اللہ عصد حسین شاہ عصد حسین پادشاہ عصد حسین ناہیت ہی واجب الہترام ارکسم دی عمدر سرات و بعد درود نبی کرم شفی معظم جان کائنات سل اللہ علیہ وآلہ وصحابہ و بارک و سلم بارگاہ دی نظرانہ یقیدت و محبت ارض کرنے تو بات ماہ محرم الحرام شریف دا یعنی اسلامی سال اللہ آغاز ہے محرم شریف دا پہلا جمع ہے دعا ہے اللہ کا ملحاک مین وعدہ اللہ شریف حق اور سچ بیان کرنے دی توفی قطع فرمائے آپ نو مجھ سمیت اللہ کریم حق سن کے حق دے عمل کرنے دی توفی قطع فرمائے جتنے صاحبان دور و نزدیک تو حاضر ہوئے اللہ سب نو برکت آتا فرمائے سب نو عزت آتا فرمائے سب دے معاملات نو اللہ کریم حل فرمائے اباب زیو وقار حضور کی آل ہوں حضور کی اصحاب ہوں حضور کی ازواج ہوں ہم سب سے پیار کرتے ہیں جو آئے مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے فرمائے اللہ سال مال اجر ان اللہ مباد تا فی القرب قل محبوب اپنی زبان اطہر تو اعلان کرو لا اسال کو کوئی صلح نہیں مانگ کوئی اجر نہیں مانگ اللہ مودد تا فی القرب فرمایا میرے قریبی نال مودد کرے آجے یعنی پیار کرے آجے قریبی کون ہے قادی سلا اللہ مانی پتی رحمت اللہ تعالی سے پوچھا یہ قریبی سے مراد کیا ہے آپ نے فرمایا اس آیت کے تحت جو روایت انہوں نے درج کی فرمایا قریبی سے مراد اس مراد کوئی عام شخصیت نہیں کوئی عام لوگ نہیں فرمایا لا اس آلکم علیہ عجر اللہ مودد تفل قربا ایک قربا سے مراد قریبی کون ہے فرمایا سب سے پہلے قریبی سیدہ ظاہرہ ہے جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے قریبی ہیں یہ میرے کون ہیں سیدہ ظاہرہ مولا مرتضی امام حسن امام حسین یہ میرے قریبی ہیں عوض بھی تراجم ہیں اور بھی معاملے ہیں مگر جو قاضی صاحب نے چونکہ آج ٹاپک حسین ہے آج بات مولا حسین کی ہے تو اسی زمن میں بات ارز کرنا چاہتا ہو فرمایا قریبی یہ ہیں ان سے پیار کرنا یا رسول اللہ پیار کریں گے تو ملے گا کیا فرمایا تم ان سے پیار کرنا مصطفیٰ تم سے پیار کریں گے فرمایا جس تخب کا حبیب پیار کرے گا اس سے خدا پیار کرے گا صرف اس بات کو ذہن میں نہیں رکھنا کہ ایک سے محبت کرنی دوسرے کا نام نہیں لینا دوسرے سے محبت کرنی تیسرے کا نام نہیں لینا تین سے محبت کرنی اس لیے وہ حسین وہ حسن جن کی پرورش مصطفیٰ نے کیا جو پیدا ہوں تو مصطفیٰ کریم کی گود میں جن کو گڑتی کی باری آئے تو رسول اللہ خود اپنی زبان ان کے موں میں رکھ دے کائنات اندر ایسا نانا دادا بابا جڑا اس بات نو بیان کرے نانا دادا بابا چاچا جڑا گڑتی دوے دے زبان مو چپا دے ہو سکتا ہے دسو بزرگ بیٹھے گڑتی ان دن دن نہیں مگر ادھر بات ہو رہا ہے ادھر بات ہو رہا ہے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی آل پاک او حسن حسین شہزاد نے بلکہ یہ تھی حسن حسین فرمایا زہرہ بھی پیدا ہوئی یہاں گڑتی مصطفیٰ دی علی پیدا ہوئی گڑتی مصطفیٰ دی جنہ باپ جنہ ماں پیدا ہوئی گڑتی مصطفیٰ دین پیدا شہزاد مقام اور مرتبہ کی ہوئے گا جنہ گڑتی مصطفیٰ دین جنہ رسول اللہ سجدہ لمبا کر دین میرے مصطفیٰ اپنا قو قیام سجدہ لمبا کر دین اور کر کے فرما لوگو دیکھ لو اے او حسین و من نی و آنہ مین حسین حسین میرے بچوں میں حسین بچوں حسین میرے بچوں میں حسین بچوں بلکہ میں دین کہنا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھے نوکر غلام بیٹھے ہوئے آقا کریم دا کلمہ پڑھنا والے غلام آنے مصطفیٰ غلام آنے حسین بیٹھے ہوئے میں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل لا اسعالو کو ما لئی اجرا اللہ المودات فی القربا فرمایا میرے قریبی کون نے یا رسول اللہ قاضی سنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی فرمایا قریبی کون نے فرمایا سنو لو سیدہ زہر پا کریم مولا مرتضی کریم امام حسن کریم تفسیر مذری اندر قاضی صاحب نے انہ درج کر کے در سے آئے کیوں قریبی فرمایا اند اس غالدی ترجمہ نہیں عالی حضرت امام محمد رضا کو لے لے نیا انہ فرمایا قریبی کر کے اعلان در سے آئے تو ہے این نور تیرا سب گران رسول اللہ فلان فلان بیٹھ کے کھاڑک کے بھی نوکر حسین پاک کے بھی ماسٹر نیوز ایچ ڈی والے ان کی ریکارڈنگ پوری دنیا میں جاتی ہے تو دیکھیں لوگ کیسے زوق والے احباب یہاں بیٹھے ہیں اور اظہار کر رہے ہیں بس واس مل کے بابا دی بلند اظہار کرو تو ہے این نور تیرا سب گرانا کا تُو ہے این سب گرانا نور کا تیری نسل پاک میں ہے تیری ہے تیری نسل پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے سب گرانا نور تُو ہے نور جوان مدہ ہاتھ اٹھا کے ظاہر کرے نا تو ہے این سب گرانا نور رکاز فرمایا زہرہ پاک وی نور علی وی نور حسن وی نور حسین وی نور امام زین و لابدین وی نور امام باکر وی نور امام جعفر صادق وی نور امام موسیٰ قازم وی نور امام محمد کی وی نور امام محمد نکی وی نور امام حسن اسکنی وی نور امام مہدی وی نور آنوالا ہر سید نبی پاک دین آلدہ آج دا سیدنا یووے سان سنتالی وی چنا بنی آوے آج دا بندیاں دے کہیں تے سیدنا بنی آوے ہووے خالے ستن سید تے اندے تے درود وی سلام وی اے اندے تے درود وی سلام وی اے ادھو تک تیری نماز مکمل نہیں ادھو تک تیرا سلام مکمل نہیں جنہوں تک نبی پاک دین آلدھو شامل نہ کر لیں اس وہاں سے سارا گران آئیں نور و نالا نور تو ہے سب گرانان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آدھو خلاموں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھو کلمہ پڑھنا والے ہو کون حسین جنہیں وہاں سے میری سرکار نے سجدہ لمبا کیتا ہے ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آقا حسینل پیار پہ کر دینے آقا حسینل محبت پہ کر دینے آقا حسینل محبت کر دینے سرکار قدیمت تھا جو مدینے قدی چہران جو مدینے قدی گردن جو مدینے ہر کوئی اپنے نمازوں سے پیار کرتا ہے پر مصطفیٰ کا پیار دل میں جگہ دیجئے گا اور اس بات کو سوچئے گا سرکار قدیمت تھا جو مدینے قدی رکسار جو مدینے سرکار بہت سے لائے رہے ہیں گردن چومی جا رہے ہیں یا رسول اللہ گردن چومر فرمایا ہاں تھوڑا وقت گزریا جبرین آ گئے سونے آ سلامو وے نالے پیغام لے کے آیا سونے آ نالے پیغام لے کے آیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلمہ دے غلامو جب نیلہ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ سونے آ رب سلام کر لے آئے نالے پیغام لے کے آیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلمہ فرمایا چمریل بولداز کی پیغام لے کے آیا ارج کی تھی سونے آ میں پیغام لے کے آیا سونے آ جس نوا سے دا متھا چمرے ہو جس نوا سے دا چہران چمرے ہو جیسے نوازے دیں گردن چوم رہے ہو جیسے نوازے دیں جناب والا شہرنوں چوم رہے ہو والانوں چوم رہے ہو یا رسول اللہ ایک آ دیں وہاں سے بلکہ اتھرابی حضرت حضرت سیدہ زہرہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ دیں بیٹی حضرت زہرہ عرض کی تھی اباجان کی گان لے تسی حسنوں سیندے شہرنوں چوم دیں ہو انہ دیں والا دیں وچوں خوش بولیں دیں ہو میری سرکار نے فرمایا فرمایا انہا بچوں جنت دی خشبہ آ رہی ہے زور سے آتھ اٹھا کے بولو حسینی سوہان اللہ حسینی بند آتھ اٹھا کے بولو سوہان اللہ فرمایا انہا بچوں جنت دی خشبہ آ رہی ہے جنہا بچوں جنت دی خشبہ آ رہی ہے حضورنوں پتہ لگ جائے پھر انہا نواز سے آدھا کیشان اور مکام مردبہ ہوئے گا جب نیل ارد کیتی سونیاں نمازاتا نو بڑا پیار آئے سونے آئیں دنال بڑا پیارے بڑی محبتے قرآن نے اس چیزی وضاحت کی تھی فرمایا قُلْ اللَّا اَسْعَلُكُمْ مَا لَيْهِ اَجْرَا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا فرمایا جبریل آگا سونے اتنی محبت اتنا پیار قدی متھا چھومیا قدی چہرہ چھومیا قدی گردن چھومیا حضور فرمایا جبریل بولتا اس کینہ کی چاہ رہے ہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ سونے میں تو انبارک اندر حاضر ہویا مدینہ دیا تاجدارہ سونے اللہ جبالہ اے نواسا توانو بڑا پیارہ حضور فرمایا ہاں میں نو بڑا پیارہ ہے یا رسول اللہ تانو بڑی محبت فرمایا ہاں میں نو بڑی محبت یا رسول اللہ بڑی محبت فرمایا ہاں بڑی محبت ہے اے سوا سے محبت ہے اے میری بیٹی دے بیٹے نے فرمایا اے سوا سے میں محبت کرنا پیار کرنا ہاں یا رسول اللہ تواڑا میدان کربلا اندر اسلام دی خاتن اس دی گردن تے چھوڑی چلنے گی گردن کٹی جائے گی سونے آپ پیار کرلو محبت کرلو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پیغام دے کے جبرین چلے گئے میری سرکار دیں آقا میں چیاں سوائے ہاتھ اٹھا کے دعا کی دیں یا رب العالمین اللہم آتے لہ حسین آسبروں آجرا یا اللہ اے نیا کیا حسین تو اے اوکھا ویلا ٹال دے یا اللہ حسین تو اے مشکل ویلا ٹال دے بلکہ میرے محبوب نے دعا کی دیں اللہم آتے لہ حسین آسبروں آجرا یا اللہ جدو اے ویلا اوکھایا جائے حسین اتے یا اللہ حسین نو صبر بھی اتا کریں حسین نو عجر بھی اتا کریں حسین نو صبر بھی اتا کریں حسین نو عجر بھی اتا کریں میں کیا مہتے ہوکھا گلی گلی دے کے پیغام دے رہے ہیں تکیہ چھو کھاڑک دی مسجدوں دو تینہ سالہ تو پیغام دے رہے ہیں سنیا دے بچے بچے نو یاد آگے آئے سنیا دا جوان بزرگ سارا ہاتھ اٹھا کے ادھار کر رہے آئے یہ دل بھی حسین یہ جاں بھی یہ دل یہ دل یہ دل اتنا کوئی زورت واتے چھے یہ دل یہ دل جنہ دل اندر دل بھی حسین نی تے جان بھی حسین نی ہے نا انہ نمو سے رسالت پہرہ دے کیا کے ہیں ممتاز قادری بھی ساڑھا تے علم و دین بھی ساڑھا ہے جن کی جن کا دل بھی حسین نی ہے اور یہ جن کی یہ جان بھی حسین نی ہے وہ میدانی عمل میں اتر کر سدھیوں بعد خادم حسین بنتے ہیں خادم حسین خادم حسین ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے کہ دل بھی حسین نی جان بھی حسین نی ہے تریخ گواہ ہے ہم ہی وہ ہیں جو اللہ رسول کی بارگاہ میں پیش ہو کر مال اور دولت سب کچھ لٹا کر کہتے ہیں اوہ بیگ لو صدیاں وقت گزر گیا ہے اے کسے وچو علم و دین اے کسے وچو ممتاز قادری غازی عبد الرحمان چیمہ غازی عبد القیوم اے کسے وچو نہیں اگر تیروں نظر آئے گا اہل سنت و جماعت بھی چو نظر آئے گا جن نادہ دل بھی پکا حسین ہی ہے جن نادہ جان بھی پکی حسین ہی ہے زور لگا کے زور لگا کے بولو حق چاریہ جائے چار دلو حسینیت حسینیت زور لگا کے حسینیت جان بھی حسینی دل بھی حسینی جدا کیدہ میرے عقیدے والا ہے اسواں سے ہاتھ اٹھاؤ بیمار بندے نو مافی بزرگان نو مافی اٹھا کے ہنج لہرا کے دار کرو یہ دل بھی آواز نہیں آ رہی مل کے ذوق اور شوق نہ بولو یہ دل بھی یہ جا بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جا بھی حسینی ہے الحمد کے اپنا تو حمد کے اپنا تو امام حسینی ہے حمد کے اپنا تو امام اگلا مصرائد کہنے لوا میرا بابا حسینی ہے اوہ میری ماں بھی حسینی ہے میرا بابا حسینی ہے اوہ میری ماں بھی حسینی ہے دس محرم والے دیں نماز زہر تو لے کے مغرب تاک ڈپن پورا آوان سٹینڈ دے ہوتے ذکریں جلسا شہادت امام حسین سجن ہے ہاتھ کھڑے کھڑوں ساریاں جانا ہے حسین باچھا دا ذکر ہے آوگے انشاءاللہ حسین پاک دا لنگر بھی ہوئے گا جی جے بارش ہو گئی تے پھر مسجد اندر تو جے بارش نہ ہوئی تے سٹینڈ دے ہوتے ڈپن پورا آوان سٹینڈ تے انشاءاللہ عظیم و شان جلسہ شہادت امام حسین نمازی اشاہ تو فوراں بعد فوراں بعد اس سے دینے دا سمارا انہوں اشاہ دی نماز پڑھ دیں انال علاوہ اکنات اور مختصر جابیان مسجد اندر بھی ہوئے گا اگر جے بارش ہو گئی محفل مسجد اندر ہوئی پھر مسجد دے وچ پر روگرام اشاہ تو بات کینسل ٹھیک ہو گیا اگر نہ ہوئی تے اتھے ہوئے آتے پھر اتھے محفل اشاہ تو فوراں بعد مختصر جی ٹائم دے وچ پر یہ حاضری ہوئے گی چونکہ تانو پتہ مسروفیت ہر بندے دی معاملات ہے سیدہ ہر کرو کو آقا حسین لجبال کون حسین لجبال جنہ دی خبر آیا گئی ایک رویت بیان کر دیا دروان کی پڑا میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف اندر بیٹھے ہوئے بیٹھے میری سرکار ممر پاک ہوتے مسجد دروازے بھی تو دو شہزاد داخل ہوئے جس ویلے شہزاد داخل ہوئے حضور خطبہ دین دے بین خطبہ دین دیا میری سرکار نے خطبہ چھڑیا چھاڑ کے صفحہ وچھو نکل دیا ہوئے سرکار نے جا کے دو ماں شہزادیاں ایک نو سجے اٹھایا ایک نو کھبے اٹھا کے سینے لہا کے فرمایا اے زمانے والیوں سن لو اے میری بیٹی دے بیٹے 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 اے میری بیٹے آخری بندے تک بولو یار اے میری بیٹی دے بیٹے نے یا رسول اللہ ہاں شہنو پتہ ہے سیدہ زہرہ دے لال نے مولا مرتضیٰ دے شہزادے نے یا رسول اللہ تو اٹھے نماز سے نے فرمایا سون لو جنہ اینہ نل پیار کیتا ہے ہونا مصطفیٰ نل پیار کیتا ہے جنہیں مصطفیٰ نل پیار کیتا ہے خدا ہوں دے نل پیار کرے گا میں کہا میری سرکار سبق دینا چاہ رہے ہیں پیغام کی دینا چاہ رہے ہیں عزمت آل نبی بھول نہ جانا سنیاں دے بچے بچے باب شبیر شاہ یاد کرایا ہے مو ساٹھ کے بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں پریشان ہو مسجدہ نا انفیہ غوثیہ ہے ہیدری نہیں انفیہ غوثیہ جو ہے تو آٹی میرے والے حاشمی تو ویخ بس پریشان نہ ہو تو ویخ اس وقت اظہار کرو ہاتھ اٹھا کے عزمت آل نبی بھول نہ جانا اوہ ازمت آل نبی بھول نہ جانا گونج پہ جائے ازمت آل نبی بھول نہ جانا آل زوگ نہیں پیدا ہو یا زوگ بناو بھائی جان پڑو میرے الوین دے پہیو ازمت آل نبی بھول نہ جانا گو ازمت آل نبی بھول نہ جانا گو ازمت آل نبی بھول نہ جانا بھول لینا حسین پیدا ہوئے نے جبریل مٹی لے کے آگئے حضور انوہ ساکر بلاندر شہید ہوئے گا سنے امیدانِ کربوں بلاندر تنمندن قربان کرنا پئے گا میرے حضور نے دعا کی دی یا اللہ جدہ حسین تے بھی لائے آجائے یا اللہ حسین نو سبر بھی عطا کریں حسین نو عجر بھی عطا کریں مصطفیٰ دی دعا دائے اثرے اکتر لاش حسین اٹھا کے لے آئے پھر بھی پائے سباب ان لجس نہیں آئی بلکہ دعا کی تھی مولا جمیں تیری رضا ہے اوہ میں میں راضیاں ان اللہ ہما شابرین میری ماں زہرہ تن تن دن دا فاقہ کیتا ہے مگر اے نہیں آکھا یا اللہ پکھے رہ گیا پیاسے رہ گیا اس مہادہ پتران جن نے فاقیاں ویچ وقت گزار کے ارض کی تھی یا رب العالمین جمیں تیری رضا ہے اوہ میں میری رضا ہے مالکہ جمیں تُو راضی اوہ میں زہرہ راضی مالکہ جمیں تُو راضی اوہ میں علی راضی مالکہ جمیں تُو راضی اوہ میں حسن راضی مالکہ جمیں تُو راضی اوہ میں حسین راضی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آدھے غلاموں آقا حسین لجبال میدانِ کربوں بلا دے اندر مدینہ شریف دیویج خاتانے شروع ہو گئے حسین آؤ کوفے والے توڑنال بڑی محبت کر دینے بڑا پیار کر دینے بڑی چاہت کر دینے بڑی محبت کر دینے ایک تو بعد ایک خاتان دا گیا ایک تو بعد ایک خاتان دا گیا آقا حسین لجبال مدینہ شریف دیویج اپنے سارے خاندانوں کٹھا کیتا اکٹھا کر کے سیدہ زینب سیدہ صغرہ سیدہ شہربانوں سیدہ سکینہ جمان اکبر اور کاشم علیہ سکر اونو محمد شہزادے سارے انو بٹھا کے میرے آقا حسین فرمایا لو ویرو پینوں سجنوں فرمایا لو لگ دین نانے دا شہر چھڑن دا ویلہ آگے آئے فرمایا نانے مصطفیٰ دا شہر چھڑن دا ویلہ آگے آئے مدینہ شریف دندر خاتا آگا ہے فرمایا ہون میں نجانا پہے گا اسلام دی خاطر مدینہ شریف اندر سارے انو اپنے خاندانوں بٹھا کے رات اندیر اندر میرے آقا حسین لجبال نے فرمایا دین اسلام دی استقامت اور بہادری واسطے اسلام دی عزت اور توقیر واسطے سب نے جانا ہے آقا حسین لجبال فرمایا ٹھیک ہے سب نے یک بارین الاؤاز تی حضور اسی حاضران حضور اسی دوڑر والے نہیں حضور اسی چلن والے ہیں تو اڈا حکم ہوئے دریان پار کر جائیے آقا تو اڈا حکم بیں اسی چلے ہیں تو اڈے نال آقا اسی جتھے کوئے تو اڈے نال چلانگے میرے آقا حسین لجبال اپنی ہمشیر سیدہ زیلہ بنو نال لے آئے فرمایا ام کرتون نال لے آئے جناب سغران نال لے آئے جناب سعربان نو علی اکبرون محمد شہدادی نو نال لے کے میرے آقا نان نال مصطفیٰ دے روزے دے جان لگے رہے نانے دے روزے دے جان لگے تڑپ جاؤ گے گل سمجھو گے جس ویلے کاروی چو دروازے تے باہر نکلن لگے رہے ایک ننی جی شہدادی باپے دی کمید نو پھڑ کے کہن دی ابو جی کتے چلے ہو سارے آنو دعوت دیتی جے میں نو نئی جے آکھے آسکینہ یا آتے نووی مصطفیٰ دے روزے دے سلام کرا لوا اپنیاں بیٹیاں نال پیار کرنو آلے ہو ایسی تاریخ نو نئی مندے جندے اندر توہین اہل بیعت ہوئے ایسی تاریخ و باز نو نئی مندے جندے اندر توہین اہل بیعت ہوئے اس تاریخ دے کائلہ جندے اندر ادب اہل بیعت ہے بارحال آقا حسین لجپال تیاری فرمائیے فرمایا سکینہ نو نال ہے کہ مصطفیٰ دے روزے دے گئے رہے نانا مصطفیٰ دے روزے دے جا کے مدین میرے آقا حسین لجپال جس ولے مصطفیٰ کریم دے روزے دے گئے رہے روزے دے جا کے آپ نے جنابے والا سلام پیس کی دائے سلام پیس کروں تو بعد ارض کی تی نانا جان اسی تو آدھا مدینہ شریف چھوڑ کے جا رہے ہیں لو نانا حسین دے آخری سلام قبول کریں آجے لو نانا جی آخری پیغام آخری سلام جے آقا حسین نجپال پیغام سلام پیس کر کے جس ولے واپسے آن لگے رہے ہیں ننی جی سکینہ اپنے نانا مصطفیٰ دے روزے دے جالیانو جب پھا مار کے ارض کر دیئے نانا جی نانا جی اسی تو آدھا مدینہ شریف چھوڑ کے جا رہے ہیں پکڑ کے جالی روزے والی پکڑ کے جالی روزے والی کر دیئے ارض سکینہ کملی والے آ چھٹ چلے آئے آج تیرا شہر مدینہ بسولے سیدہ زہرہ پاگ دی تربتیں آقا حسین آئے رے اپنی امہ دی بار گاندر قدمہ والے پاسے کھڑے ہو کے ارض کی تی لو امہ جان تو آڑا شہدادانانے دے دین واسطے چلے آئے تو آڑے تو دل آج رکھن واسطے حسین آج مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں آج مدینہ شریف چھوڑ کے جا رہے ہیں آقا حسین لجپال جی سویلے نکلے ہیں آب نا نا امی جان دی کبرتے آب جی سویلے ماں دی کبروں جفہ مارے آ جفہ مار کے ماں دی تربتیں لگیں فرمایا میرے پتر شہداد حسین غم نہ کر پریشان نہیں ہونا پتر آج دو سواریوں ڈگے گا تھلے چولی تیری ماں زہرہ دی ہوئے گی پتر جاں ماں دیاں دعا ماں تیرے نال لے ماں دیاں دعا ماں تیرے نال لے خسین پاگ اپنے بیر حسن پاگ نے میدارت سلام کیتا سلام کر کے سب نو آخر آخر سلام کر کے آپ کافل علیہ کے مکہ شریف پہنچے مکہ جس ویلے آپ آئے آپ آکے حضرت عبداللہ بن عمر نال ملاقات ہوئی ذکر صحابہ رسول نال ملاقات ہوئی حضورت اسی تشریف لائے فرمایا حاج دا موسا میں حاج کر کے جاؤ آپ نے فرمایا حاج کر نہیں آیا میں نانے دی گلنو نبان واستے جا رہا فرمایا میں نانے مصطفیٰ دی گلنو نبان واستے جا رہا جس ویلے اس جگہ تے بیڑھ کے ساریاں گلنہ باتا حضورت اسی تے جس ویلے مدینہوں آندے سی قربانیاں نہ لے کے آندے سی جانور نہ لے کے آندے سی اجملہ آخری سنے آجے آقا حسین لجبال نو غلام آرز کی دین حسین اگت اسی حاج کر نماز سے ہر سال آندے سو قربانیاں نہ لے کے آندے سو حسین فرمایا اج بھی قربانیاں نہ لے کے آیاں حضور نظر نہیں آ رہی ہیں فرمایا ویخ میرا یکبر کٹا جوانے ویخ میرا یسگر چھ مہینے دائے ویخ کاسم چودہ سال دی جوانی ویخ میری ہمشیر دے پیر ہونا محمد نہ لے کے آیاں فرمایا ایشی قربانی لے کے آیاں کہ آمد تک بڑے بڑے سکندر اور کلندر آنگے حسین دی قربانی نو سلام کر دے آئے آئے اپنا نظر آنے عقیدت پیش کر دے رہنگے حسین رجبال نے مشابرت و حضورت اسی نہ جاؤ اپنا قاسد یعنی اپنا غلام پہ جو فیصلہ ہویا حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام انہوں قاسد بنا کے میدان کرب و بلاندر یعنی کوفے پیجے آجائے حضرت مسلم بن عقیل تیاری فرمائی جان لگے دو ننے ننے شہزادے اپنے باپ دے قدمہ انہوں چمڑ گیا کہنے کے ابو جی سانو کتے چھڑ کے جا رہے ہو کتے سفر سے جا رہے ہو ابو جی یہ سیوی نال جانے ہیں جو میں آج ننے ننے شہزادے دو ترے پوترے کروں دادا نانا والد باہر نکلے تے جلدی نال لگتا انہوں پھڑ لیں دینے ہاتھ پھڑ کے کہن دینے ایسانوں میں نال لے کے جاؤ حالاؤنا بچیاں انہوں نہیں پتا ہوں تا کتے جا رہے ہیں مگر کی پتائے سلام دیزت اور وقار واسطے امام مسلم بن عقیل چلے نے فرمایا اس واسطے جا رہے ہیں تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائے تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائے اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ حضری قبول فرمائے آئندہ جمعہ اس تو گے حضرت مسلم بن عقیل انہوں نے بچیاں دی شہادت اور نالی حضرت امام اکبر دی شہادت وقت دی ببندی کر دیو ہیں سارے حباب وقت نہ تشریف لیاک اور محرم شریف دے جمعہ کوشش کرو کہ ایک بجے تک لازمان مسر اندر آزر ہو جاؤ تاکہ واضح نصیت دا داش محرم دا بھی اعلان کیتا ہے ڈوبن پورے یوان سٹینڈ دیو تے محفل پاک ہوئے گی سارے حباب زامل سے عمل ہویا جائے اشادی نماز تو بعد اگر بارش ہو گئی تو پھر مسجد اندر محفل اگر بارش نہ ہوئی تو اشادی نماز تو فوراً بعد کینٹیک دی محفل ہوئے گی مسجد پاک اندر سارے صاحبان لازمی شرکت کرے آجے اللہ